آسمان پہ نیا چاند ہے آیا سارا آلم خوشیوں سے جگمگایا ہو رہی ہے سہروں افطار کی تیاری سج رہی ہے دعاوں کی سواری پورے ہو آپ کے ہر دل کے ارمان مبارک ہو آپ سب کو پیارا رمضان رمضان میں ہو جائے سب کی مراد پوری ملے سب کو ڈھیروں خوشیاں اور نہ رہے کوئی خواہش ادھوری وہ سہری کی نورانیت وہ افطار کی رونک وہ آسمان سے رحمت کا برسنا وہ مسجدوں کا روح پرور منظر وہ نیکیوں کا جذبہ وہ تلاوت کی دھوم جیہا رحمت والا مغفرت والا اور عذاب سے نجات والا مہینہ رمضان آیا ہے رمضان مبارک دعا میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یوپی لائف ہنڈر نوچ کی طرف سے سبھی دیس واسیوں اور چھترو واسیوں کو رمضان کا بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگ سے ایک ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں درخواست کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اتمن گزاریز بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ضروری سامان لینے کے لئے ہی نکلیں اور زیادہ دکانوں پہ بھیڑ بھڑکا نہ لگائیں اپنا سامان لے لیں اس کے بعد سامتی پرویوک اپنے گھر پہ چلے جائیں لوگ ڈاؤن کا پالن کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں اللہ کی اپنے گھر پہ بیٹھ کر کریں کہیں پہ بھی کوئی بھیڑ نہ لگائے اپنے اپنے گھروں سے بھی باہر زیادہ نہ نکلے صرف ضروری سامان لینے کے لئے ہی نکلے اور اس پاک مہینے میں تیس رمضان آتا ہے تیس رمضان کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے فجل و کرم سے ہم سب تمامی لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیماریوں سے اور اس کرونا جیسے بیماریوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب تمام لوگوں کو نزات دلا دیں اور اس سے راحت دلا دیں ہماری تمامی دیسواسیوں سے گزارے سے کہ کوئی بھی چیز خریدے جو ہے تو بھیل نہ لگائے دوری بنایا رکھے اتمن گزارس کرتا ہوں آپ سبھی لوگ سے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہماری باتوں سے سہمت ہوں گے برائے مہربانی کر کے کہیں بھی کوئی بھی سامان ضروری سامانیں جو ہیں وہی خریدیں اور کرپیا کر کے آپ لوگ دکان سے تھوڑا ایک دوسرے سے دوری بنایا رکھے یہی ہماری یوپی لائف انڈر نیوز کے طرف سے آپ سبھی دیسواسیوں اور چھترواسیوں کو میسیج ہیں آپ سب لوگ اس کا پالن کریں اللہ کا احسان غیر عطا کیا رمضان غیر شکری مولا پر سے رہنا مومن کی پیچان ہے انشاءاللہ سارے روز رکھوں گا رمضان میں نماز پڑھ کے رب کو رازی کرلوں گا رمضان میں انشاءاللہ رمضان بچانتی نزر آیا رمضان بچانتی نزر آیا رمضان بچانتی نزر آیا اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان ہے شکری مولا پڑھتے رہنا مومن کی پیچان ہے انشاءاللہ سارے روزیں لکھوں گا رمضان میں نماز پڑھ کے رب کو راضی کرنا